اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو تکیہ کا کورس لائی کرنا سکھاؤں گی اور بتاؤں گی کہ اس کے اندر یہ ایکسٹرا کپڑا جو لگاتے ہیں وہ کس طرح لگاتے ہیں اور اس کو گم سلائی میں کس طرح سے سلائی کرتے ہیں یہ گم سلائی میں کیا ہوا ہے کپڑا اس کو کیسے سلائی کرتے ہیں اس کی گم سلائی کیسے لگاتے ہیں میں آپ کو سکھاؤں گی چلیں ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں پہلے ہم کپڑے کو تکیہ کے ساتھ ناپ لیں گے ناپ کے سائز کر کے کٹ لیں گے باقی ایکسٹرا کپڑا ہم اتار دیں گے اس کا تکیہ کا جو ہمارا کور ہے اس سے ہم نے تھوڑا سا سلائی کیا کھلا رکھنا ہے ایکسٹرا رکھنا ہے سلائی کے لئے پہلے ہم اس کی لمبائی اتار لیں گے چڑھائی اتاریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کی لمبائی اتاریں گے اس کو ہم نے کر لیا ہے ڈبل اس کو ہم یہاں سے دوبارہ سائز کر لیں گے کہ اکثر نشان لگانے کے بعد کپڑا جب ہم نے فول کرتے ہیں تو چھوٹا ہو جاتا ہے کھسک جاتا ہے کپڑا ہمارے ہاتھ سے دوبارہ ایک دفعہ لازمی میئر کر لیا کریں کہ ہمارا یہ پورا نکلا ہے کہ پورا ہے کہ نہیں تاکہ بعد میں ہمیں کوئی ٹنشن نہ ہو پریشانی نہ ہو اب ہم اس کی لمبائی نہ پیں گے یہاں سے یہ پورا ہے اس سائیڈ سے یہ دیکھیں یہ تھوڑا لمبا ہے اس کی ہم نے ایک سائیڈ اوپر والی جو ہے وہ کاٹ دینی ہے کاٹ کے اتار دینی ہے نیچے والی جو ہے وہ ہم نے اس کے ساتھ ایسے ہی اٹیچ رہنے دینی ہے کیونکہ اس کو ہم نے اندر ہی طرف فول کرنا ہے اگر یہ فولڈنگ کے لئے نہ بچے تو ہم اس کو ایکسٹرا کپڑا لگا کے سلائی لگا کے فولڈ کریں گے وہ بھی میں آپ کو اپنی کسی اور ویڈیو میں بتا دوں گی کہ اس کو اگر کپڑا نہ بچے تو کیسے اس کو فولڈ کرتے ہیں اس کو ہم یہاں سے تھوڑا سا باریک سا فولڈ کر کے سلائی لگا لیں گے اس کو بھی سلائی لگا لیں گے اس طرح سے باریک باریک سا فولڈ کر کے ہم اس کو سلائی لگا لیں گے بہت آسان ہے اس کو سلائی کرنا تک یہ کو ویورز اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں شیئر کریں کمیٹ میں بتائیں کہ آپ کو ہمارے یہ ویڈیو کیسی لگی دیکھیں ہم نے سلائی لگا لی ہے اب ہم نے اس کو الٹا کر لیا الٹا کرنے کے بعد یہ جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر سے لے کرانا ہے اس کپڑے کے اوپر سے فولڈ کرنا ہے اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں سے سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے اور اس کو فل سارا چاروں طرف تینوں طرف سلائی لگا لیں گے تین طرف سلائی لگے گی جو ہاں سے ہمارا یہ کپڑا فولڈ ہو رہا ہے اس سائیڈ سے ہم سلائی نہیں لگائیں گے بقی تین طرف سے ہم اس کو سلائی لگا لیں گے ویورز ویڈیو کو پورا دیکھا کریں سکپ نہ کیا کریں اس طرح پھر سمجھ نہیں آتی کہ کہاں کون سا سٹپ کیا تھا تو بہتر ہے کہ سکپ نہ کیا کریں ویڈیو کو پوری دیکھیں تو ہی آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کس طرح تیار ہوتا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو سلائی لگا لی ہے دوسری سائیڈ سے بھی ہم نے اسی طرح یہ سلائی لگا لی ہے کورنرز سے اچھی طرح ہم اس کو نکال لیں گے سیدھا کر لیں گے ہمارا یہ تکیہ کا کور جو ہے وہ ریڈی ہے دیکھیں کتنا آسان طریقہ تھا اس کو سلائی کرنے کا اب ہم نکالیں گے اس کی پائپنگ جس کو جاف کہتے ہیں پنجابی میں اس کو اچھے طریقے سے سیدھا کر لیں گے اس کے کورنرز وغیرہ نکال لیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر جو کپڑا لگایا تھا وہ اندر آگیا ہے جو ایکسٹرا کپڑا تھا اس کی جو سلائی ہے وہ بھی گم میں آگئی ہے اس کو نظر نہیں آرہی دھاگے بھی نظر نہیں آرہے بلکل نیٹ سلائی ہو گا ہے بہت ایزی دری کا سوا پاند منٹ میں بن گیا ہے اب ہم اس کی پائپنگ نکالیں گے ایک انچ کے فاصلے پر ہم نے بس سادہ سلائی لگانی ہے تو ہمارا یہ تکیہ کا کلاب بلکل ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں ویورز ہمارا تکیہ کا کور جو ہے وہ ریڈی ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر تکیہ کے اوپر لگا دیا ہے چڑھا دیا ہے اس کے اندر جو ہم نے کپڑا فولڈ کیا تھا وہ اس کے اندر آگیا ہے ہمارا نیچے والا جو تکیہ کا کور تھا وہ نظر نہیں آرہا اس کے ساتھ ہی اجازہ چاہوں گی اللہ حافظ